بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم آج کی اس انفرمیٹیو اور ارجنٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے خیبر پختونخواہ پابلک سروس کمیشن میں حالیہ لیکچرر جوبز کے حوالے سے جی ہاں خیبر پختونخواہ پابلک سروس کمیشن میں لیکچرر بی ایس سیونٹین کی جوبز اناؤنس ہو چکی ہیں اور یہ مور دن فیفٹین ہنڈر جوبز ہیں لیکچرر بی ایس سیونٹین سکیل کی یہ بہت بڑی خوشخبری ہے خیبر پختونخواہ کے سٹوڈنٹس کے لیے کینڈیڈیٹس کے لیے جو ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں وہ اب لیکچرر جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں پندرہ سو پلس لیکچرر جوبز اراؤنس کر دی گئی ہیں خیبر پختونخواہ پابلک سروس کمیشن میں میل اینڈ فی میل دونوں کے لیے سیٹس اویلیبل ہیں تعلیمی قابلیت جو ہے یہ ماسٹر ڈگری ہے اور عمر کی حد 21 سے 30 سال تک ہے اور اپلائی کرنے کی آخری تاریخ جو ہے اٹھائی مئی دوہزار اکیس ہے اور اپلائی فیز جو ہے یہ فائیو انڈرڈ ہے تو آپ خیبر پختونخواہ پابلک سروس کمیشن کی ویب سائیڈ پہ جا کے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اٹھائیس مئی دوہزار اکیس شام پانچ بجے تک اپلائی کیا جا سکتا ہے اس میں دوستو ستائیس سبجیکٹ ہیں جو لیکچر کے جتنے بھی ممکنہ سبجیکٹ ہو سکتے ہیں وہ تمام سبجیکٹ کی سیٹیں اناؤنس ہو چکی ہیں میل اینڈ فی میل کے لیے اس کی ڈیٹیل اس طرح سے ہے کہ لیکچر جو میل ہیں نائن ایٹی تیری نو سو تراسی سیٹیں جو ہیں لیکچر میل کے لیے اناؤنس کی گئی ہیں اور اوپن میریٹ پہ اور اس کے علاوہ جو منارٹی کوٹا ہے 53 سیٹس منارٹی کوٹا کی ہیں اور ڈیسیبل پرسن کی 21 سیٹس ہیں اس کے بعد لیکچر فی میل کی جو ٹوٹل سیٹس ہیں یہ 784 سیٹس ہیں جس میں منارٹی کوٹا کی 42 سیٹس ہیں اور ڈیسیبل پرسن کی جو سیٹس ہیں وہ 17 سیٹس ہیں تو اس طرح سے ایک بہت بڑی اپورچنیٹی ہے خیبر پختونخواہ کے کینڈیٹس کے لیے کیونکہ یہ لیکچر کی جوب 3-4 سال بعد آتی ہیں تو جس طرح پنجاب میں پابلک سروس کمیشن میں لیکچر کی جوب آئیں تو اس طرح خیبر پختونخواہ میں آپ لیکچر کی جوبز اناؤنس ہوئی ہیں تو خیبر پختونخواہ جو ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ ہے تو انہوں نے جوبز اناؤنس کر دی ہیں اور خیبر پختونخواہ پابلک سروس کمیشن کے ذریعے یہ ریکروٹمنٹ کی جائے گی تو یہ ایڈوٹائزمنٹ نمبر چھے دوہزار اکیس یہ ایڈوٹائزمنٹ ہے اور اس کے تحت آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی گوڈ نیوز ہے خیب پختونخواہ کے کینڈیڈیٹس کے لئے تو دوستو یہ تھی آج کی مزید ویڈیوز نیوز اپڈیٹس کے لئے ہمارے ساتھ رہیں دیکھتے رہے ہمارا چینل تینک یو فر واشنگ اللہ حافظ